دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ برطانوی رکنے پارلمنٹ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کرانا برطانیہ کی تاریخی ذمہ داری ہے ساہی وال میں سڑک کے مختلف حادثات میں چھے افراد جانبہک ہو گئے ہیں عراق کے دلالحکومت بغداد میں ایک اسلحے کے گودام دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور اب خبروں کی تفصیل جوم آزادی کو روایتی ملی جو شجذبے سے ملانے کیلئے ملک بھر میں تیاریاں اروش پر ہیں دکانداروں نے جھنڈیوں، قومی پرچموں، بینرز، بیجز اور جنوبی ایشیا کی مسلمانوں کے مرسرکہ مقصد کے حصول کیلئے ان تک جد و جہود کرنے والے قومی ہیروز کی تصاویر کی فروخت کے لیے سٹالز قائم کر رکھے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے قومی جھنڈے سے مشابہ سربز اور سفید رنگ کے خصوصی ملبوسات بھی سٹالز پر دستیاب ہیں مختلف تنظیم میں سوالے سے سمیناروں، مشاعروں، کھیلوں، ملی نغموں اور تقریری مقابلوں کا احتمام بھی کر رہی ہیں سبائی و زلی حکومتیں، تعلیمی ادارے اور آرٹ کانسلوں نے یوم آزادی کے حوالے سے مختلف تقریب کا احتمام کیا ہے اسی طرح حکومت میں بھی اہم امارتوں اور جادگاروں کو برکی کم کموں سے روشن کرنے کے انتظامات کیے ہیں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تمام اہم امارتوں پر قومی پرچم لہایا جائے گا اس سال حکومت میں چودہ اگست کو یوم آزادی اور یوم یک جہتی کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بھارتی حکومت جا سکے برطانیہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی برطانوی حکومت کی تاریخی ذمہتاری ہے برطانوی وزیر خارجہ دومنک راب نے کو لکھے گئے ایک خط میں رکن پارلمنٹ ایوان نے کہا ہے کہ کشمیر کا خطہ ستر سال سے زیادہ عرصے سے کشیدگی اور علاقائی تنازع کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ قوم متحدہ کی سلامتی کا انصل کی قرارداد سینٹالیس میں جس پر برطانیہ میں دستخط کیے گئے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کشمیری عوام کو آزادانہ شفاف اور غیر جانبدارانہ استثواب رائے کے ذریعے حق کے خود ارادیت دیا جائے انہوں نے وزیر خارجہ کو یاد دہانی کرائی کہ انہیں بھارت کی حکومت کی طرف سے آرٹیکل تین سو ستر کے منسوخی کے اقدام کی سخت مضامت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے پر انحل کا مطالبہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے ملک بھر میں آج عید الازحہ کا دوسرا دن منائے جا رہا ہے جو لوگ عید کے پہلے روز قربانی نہیں کر سکے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے سنت کی پیروی کرتے ہوئے گائیں پکرے بیل اور اونٹ زیوہ کر رہے ہیں لوگ اپنے عزیز و اقارب اور غربہ میں قربانی کا گوش تقسیم کر رہے ہیں عید کی تعطیلات کے دوران عوامی تفریحی مقامات پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں وزیراعلا کی ہدایت پر محکمہ بلدیات کی سال ویسٹ منجمنٹ کمپنی نے عید کے دنوں کے دوران لاہور شہر کو ساف ستھرہ رکھنے کے لیے جامع لاحے عمل مرتب کیا ہے ٹاؤن کے سطح پر اٹھارہ مارڈل کیمپ قائم کیے گئے ہیں جبکہ تمام یونین کاؤنسلز میں محول دو سویسٹ بیک فراہم کیے گئے ہیں کسی بھی شکایت کے فوری ازالے کے لیے پہلے ہی ہیلپ لائن ایک ایک تین نو اور موبائل ایب کلین لاہور کا اجراء کیا گیا ہے نوجوانوں کی امور کے بارے میں وزیراعظم کے موونے خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کا کسی سے کوئی ذاتی انات نہیں ہے نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز قومی اتصابیوروں کو اپنی جائدادوں کے ثبوت کی فراہمی میں ناکام رہیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے نیب کے سوالات کے جوابات نہیں دیئے اور جو لوگ نیب کو اپنی بے گناہی کے ثبوت نہیں دے سکیں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا ظلہ ساہیوال مصر کے مختلف حادثات میں دو خواتین سویچے افراد جامحق اور تیرہ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے عراق کے مغربی صوبے امبار میں سیکیروٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں اور امریکی اتحادی فوج کے فضائی حملے میں دائش کے دس شدت پسند حلاق ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوکے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے